السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادات اللہ مہبان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقرہ کی آیت نمبر دو سو چھتیس اور دو سو سنتیس ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناہ علیکم لا نہیں جناہ گناہ علیکم تم پر یہ جناہ پہلے بھی پڑ چکے ہیں اگر طلق تم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ما لم تمسوہن ما لم کے نا ما کے معنی کے لم کے معنی نا تمسوہن تم نے چھوہا ہو ان کو یہ پہلے بھی پڑ چکے ہیں آپ مس کرنا چھونا ٹچ کرنا او تفردو لہم لہن او یا تفردو تم نے مقرر کیا ہو اس کو یاد رکھنے کے لیے فا را اور ذات فرد اردو کا لف ہم کہتے ہیں فلان چیز تو فرد ہو گئی ہے یہیں سے بنیں فرد کرنا مقرر کرنا لہنہ ان کے لیے فریضہ فریضہ کے معنی حق مہر اصل میں فرد کی ہوئی چیز کو فریضہ کہتے ہیں تو شادی کے وقت جو فریضہ ہوتا ہے وہ حق مہر ہے وَمَتْتِوْهُن اور تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لفظ عَلَلْمُوسِعِ خوشحال پر نوسی کو آپ اردو کا لفظہ وسیعی یاد رکھیں واو سین یہ آئیں وسیعی قَدَرُهُ اس کی قدر اس کی قدرت اس کی طاقت کے مطابق وَعَلَلْ مُقْتِرِ اور تنگ دستی پر مُقْتِرِ تنگ دستی نیا لفظ ہے اس کو یاد کر لیں تنگ دستی پر قَدَرُو اس کی قدرت کے مطابق یعنی اس کی طاقت کے مطابق مطاعم فائدہ پہنچانا ہے مطا پونجی کو بھی کہتے ہیں بِالْمَعْرُوف اچھے طریقے سے حق یعنی یہ حق ہے عَلَلْ مُوْسِنِين نِکِّ کرنے والوں پر مُوْسِنِين پر یہ حق ہے اسی آیت کا پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھوے بغیر یعنی ابھی چھوہ نہ ہو اور نہ ان کا حق محر مقرر کیا ہو تو تم ان کو طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں اور اگر کوئی خوشحال ہے اس کی طاقت کے مطابق اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی طاقت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور یہ حق ہے نکی کرنے والوں پر اگلی آیت آیت نمبر دو سو سینتیس وَاِن تَلَّقْ تُمُو هُن اور اگر تم طلاق دے دو ان کو ان سے مراز عورتیں مِن قَبْلِ اس سے پہلے آنکہ تمسو هُن تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو تم نے چھوہ ان کو وہی مَس وَقَدْ اور یقیناً فَرَض تم تم مقرر کر چکے ہو لَهُنَّ فَرِيدَ ان کے لئے حق محر فَنِصْفُ مَا پس نِصْف ہے آدھا ہے جو کچھ فَرَض تم تم نے مقرر کیا مگر مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں کون عورتیں یہ افو درگزر ارزو کا لفظ یہیں سے بنائے پہلے آپ پڑھ چکے او او یا او یا فو اللذی بیده یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں بید کے مانی ہاتھ جس کے ہاتھ میں بریکٹ میں اختیار اکدت النکاح اکد نکاح کا جس کے ہاتھ میں اکد نکاح کا اختیار ہے یعنی اکد نکاح جس کے ہاتھ میں اختیار کو بریکٹ وان اور یہ کہ تافو تم معاف کر دو تم درگزر کر دو اکرب لطقو یہ قریب ہے اکرب قریب پہلے پڑھ چکے آپ تقو کے ولات سو ولفضل بینکم اور مت ولا تنسو تم بھولو یہ پہلے آپ نے پڑا ہوا ہے نسیان جس جب میں نے بتایا تھا تنسو الفضل احسان کرنا فضل کرنا بینکم اپنے درمیان اور تم اپنے درمیان احسان کرنا نہ بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَفِيرٌ بے شک اللہ دیکھتا ہے خوب دیکھتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے یہ آیت بھی ختم ہوئی اور یہ جو طلاق کے مسائل تھے وہ بھی ایک مضمون پورا ہوا آگے نیا مضمون تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے تو پہلے اس کا با محورہ ترجمہ دیکھیں اس آیت موارکہ کا پھر ہم آگے چلیں گے دوسری صورت دوسری آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ مکاہ ہوا ہے ہاتھ لگانے سے پہلے مسکرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو لیکن تم حق محر مقرر کر چکے ہو تو پھر طلاق کی صورت میں ان کو آدھا حق محر آپ نے دینا ہے جو مقرر ہوا ہے اگر اوپنے خود ماف کر دیں یعنی وہ آدھا بھی نہ لیں تو وہ اور بات ہے یا پھر وہ ماف کر دیں جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے یعنی یہ جو خامد ہے یہ ماف کر دیں اس کا مطلب ہے یہ پورا دے دیں عورت ماف کرے تو آدھا ماف ہو جائے گا جو عورت کو ملنا تھا اگر یہ ماف کرے تو یہ سارا دے یادہ نہ رکھے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ کرید ہے اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے یہ بار محاورہ ترجمہ تھا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق کی ایک اور صورت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دے کہ ابھی اس نے اس کے ساتھ ہم بسری نہیں کی اس کو چھوہ نہیں اور ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا ایسے پہلے اطلاق دے لی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تم نے کچھ نہ کچھ اس کو توفے میں ضرور دینا ہے اور وہ کیا ہوگا اگر کوئی زیادہ امیر آدمی ہے اس کے مال میں اللہ نے وہ صد دے رکھی ہے تو اس کے مطابق ہوگا اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کے مطابق ہوگا یعنی تھوڑا دے گا دے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچائے وہ اور یہ نیک نیکی کرنے والوں پر حق ہے دیکھیں کتنی باریک باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اور تفصیب ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے تو بس دشمنیاں پڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر ہم طل جاتے ہیں اور دوسری صورت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتائی ہے کہ اگر حق میر مقرر ہو چکا ہے لیکن ابھی بیوی کو چھوا نہیں تو پھر طلاق کی صورت میں آدھا حق میر خامند ادا کرے گا جتنا بھی مقرر ہوا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ عورت خود معاف کر دے کہ میں نہیں لیتی تو پھر یہ اور بات ہے یا پھر خامند معاف کر دے اس سے مرادی ہے کہ وہ آدھا کی بجائے پورا دے دے اور اللہ فرماتا ہے یہ درگزر کرنا جو ہے یہ تقویہ کے بہت قریب ہے یعنی یا تو عورت معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے اور یا پھر خامند جو ہے وہ سارے کا سارا دے دے جتنا حکمہ اور مقرر ہوا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ تقویہ کے قریب ہیں یہ پرہیز گاری ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں تم خضل نہ بھولو یہ اللہ کی نعمت ہے اس کو نہ بھولو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو تو یہاں پر ایک طرف تو طلاق کے مسائل ہیں اور دوسری طرف جو عورت جس بیچاری کو طلاق ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا یہ بتایا جا رہا ہے تا کہ یہ ظلم و صدم والا کام سوسائٹی میں نہ ہو یہاں بر ایک اور مسئلہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حق میر یہ فرض ہے یہ ضروری ہے نکاح کے اندر اور حق میر کتنا ہونا چاہیے تمہارے معاشرے میں یہ بھی ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے کہ جی اتنا ہو بہت کم پرانے لوگ بتیس روپے آٹھ ہم نے کو کتنے کو کتنے کہتے ہیں شریح حق مر باندھیں اور تھوڑا سا باندھیں یہ بات درست نہیں ہے حق میر جو ہے اگر غریب خامد ہے تو بے شک وہ ایک انگوٹھی ڈال دیں لو ایک چھلہ ڈال دیں اگر اگر اس کے پاس ہے نہیں اور اگر یہ بھی نہیں تو ایک صحابی کا نکا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم نے قرآن کی آیتیں سکھانے پر کر دیا اس کے پاس چھلہ بھی نہیں سہلوئے کا تو آپ نے فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے اس نے کہا جی مجھے اتنا یاد ہے آپ نے فرمایا انہیں اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھانی ہیں تو یہی دراک مہر ہے دوسری طرف حق مہر جو ہے یہ باغات تک زمینے اور مربع دے رہیے لوگوں نے صحابہ کرام نے یہ بھی درست ہے ثابت یہ ہوا کہ دلہ کی طاقت کے مطابق جتنا مرضی وہ زیادہ دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے لیکن جو ہمارے معاشرے میں ہمی کرتے ہیں یہ غریب لڑکا ہے تو زیادہ حق مئر بان دیا یہ ظلم ہے یا پھر ایک بندے کی پفلی زیادہ ہے جو ذلہ کی طاقت کے مطابق ہو اور اس میں ظلم اور کنجوسی کی ملاوٹ نہ ہو نہ تو لڑکی والے ایسے مطالبے کریں کہ نجائز طور پر اتنا زیادہ حق مئر بان دے پھر اس کے مسائل ہیں بڑھ جاتے ہیں اگر طلاق کی صورت بنتی ہے تو پھر وہ طلاق نہیں دیتا لڑکا لٹکائے رکھ سا کہ مجھے آق مرز دینا پڑے گا اور کبھی مختلف طریقوں سے کہتے ہیں معاف کر دیں جب بہت زیادہ ہوگا تو گناہ گار ہوتے ہیں اس لیے اسلام کے مطابق چلنا چاہئے شادی ہو یا غمی ہو دکھ ہو یا سکھ ہو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت امہ یا سکرون والسلام والحمدللہ رب العرب